موسیقی اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں فرقہ پرستی کی داستانوں کو بھلا کر اتفاق و اتحاد کو قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی اور خوشحالی کی دور میں کسی سے پیچھے نہ رہیں چلیے اگلے مصرے کی طرف پڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے قسم وطن کی تمہیں ایک تاکہ گنگاؤ دلوں میں عظمت قوم وطن کو چمکاؤ شاعر کہتے ہیں کہ تمام ہندوستانیوں کو قسم ہے کہ ہندوستان کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے اتحاد کو اپنا لو اور اپنے دلوں میں بھائی چارہ قومی جگ جہیتی ملک سے محبت جیسی بہترین قدر بسالو آئیے اب ہم اگلے مصروں کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ قدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے جہاں بھی چاہو وہیں منزل حیات بنے ہوئے کہ دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو چلو تو راہِ ہوا دس میں مسکرا کے چلو شاعر اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں قدم سے قدم ملا کر منزل حیات کی جانب بڑھنا ہے تمہارے قدم ہی نہیں دل بھی دل سے ملے ہوں تو ایک آواز ہو کر تم امن و شانتی کی صدا بلند کر سکتے ہو تمہارے اس اتفاق و اتحاد کی بدولت رح میں آنے والی ہر مسئبت آپ یا آپ مر جائے گی اور ملک ترقی اور خوشحالی کی رح پر گامزن ہوگا نظم سے ملنے والا اس اہم پیغام یہ ہے کہ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے ایک تا ہونا بہت ضروری ہے آئیے اب ہم نظم کا وضاحتی ویڈیو مکمل کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ